ایران نے ازرائیل پر مسائل حملے کا ایک بھیانک ویڈیو ریلیز کر دیا ہے ازرائیل کو دہلانے سے پہلے ایران نے نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کو سلامی بھی دی ایران کے راشترپتی نے اعلان کیا کہ اگر ازرائیل نے حملے کی غلطی دور آئی تو انجام بہت بھیابا ہوگا دو سو مسائلوں سے دھواں دھواں ازرائیل یہ ازرائیل پر ایران کے حملے کی سب سے نئی اور ہاہاکاری تصویریں ہیں ایران بدلے کی آگ میں ایک کس قدر جل رہا تھا حملے کی اس ویڈیو کو دیکھ کر معلوم پڑ جائے گا اس ویڈیو کو دیکھئے مسائلیں اٹیک کے لیے تیار ہیں لیکن اس سے پہلے مسائلوں پر کچھ لکھا جا رہا ہے ایک ایک کر کے سبھی مسائلوں پر ایسے ہی لکھا گیا یہ ایران کے وہ کمانڈر ہیں یا ایران کو سمرتن کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اسرائیل موت کے گھاٹ اتار چکا ہے ان سبھی لوگوں کے نام لکھنے کے بعد مسائلوں پر باقاعدہ ان کی تصویریں بھی چپکائی گئیں نصر اللہ کی تصویر لگائی گئی اسماعیل ہانیا کی تصویر مسائلوں پر چپکائی گئی اور پھر ہوا پرلیکاری حملہ لانچ سائٹ سے ایک کے بعد ایک مسائلیں لانچ کر دی جاتی ہیں لانچنگ کے وقت پر ایران نے ملٹی کیمرہ سیٹ اپ بھی لگا رکھا تھا دیکھئے کیمرہ نمبر ون کی تصویر اب دیکھئے کیمرہ نمبر ٹو کی تصویر یہی نہیں جب یہ مسائلیں اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہی تھی تو وہاں بھی ویڈیو شوٹ کیا گیا یعنی ایران جب حملے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گیا تو پھر اس نے اسرائیل کو نشانہ بنایا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کا اسرائیل پر حال فلحال کا سب سے بڑا حملہ ہے ایران کی طرف سے اب تک صرف دھمکی دی جا رہی تھی لیکن ایران نے اب وہ کر دیا جس سے ورلڈ وار 3 کی آشنکہ ایک بار پھر بڑھ گئی ہے وار ایکسپرٹ سے لے کر تمام دیشوں کی ٹاپ لیڈرشپ ورلڈ وار کی آشنکہ سے تھرہا گئی ہے اور جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ اور بھی در آنے والی ہیں ورلڈ میڈیا کے مطابق ابھی ایران نے جو دو سو مسائلوں کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا ہے وہ تو صرف ٹریلر تھا ایران ابھی اپنی مسائلوں کی ایکیورسی چیک کر رہا تھا پیدیشی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہی نہیں تھا اسی لیے اسرائیل کے ناغرے کے علاقوں میں نقصان نہیں پہنچا جہاں جہاں ایران کا نشانہ تھا وہاں وہاں مسائلیں گری اور اپنے ٹارگٹس کو تبھا کیا تو کیا پسٹ ہو گیا آئرن ڈوم ڈیویڈ سلنگ بھی نہیں روک پایا ایرانی حملہ دھرا کا دھرا رہ گیا اسرائیلی ایرو سسٹم کیا ہو کر رہے گی ورلڈ وار تھری آئرن ڈوم ڈیویڈ سلنگ اور ایرو سسٹم اسرائیل کی وہ پرتی رکشہ پرانالی ہے جس پر اسرائیل کی آئیڈی ایپ کے ساتھ ہی پی ایم بینیامین نیتن یاہو گمان کیا کرتے تھے لیکن ایرانی حملے نے اسرائیل کی پتی رکشہ پرانالی کی پول کھول کر رکھ دی ہے آخر کیوں آئرن ڈوم ڈیویڈ سلنگ اور ایرو سسٹم پر اسرائیل اتنا فقر کرتا ہے یہ آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے یو این میں ایران اور اسرائیل کے ایمباسیڈرز کے بیچ کیا ہوا ایران نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو ایران کسی بھی ترہاں کا سین نے قدم اٹھانے کے لیے سوتانتر ہے ایران کی دھمکی کا جواب اسرائیل کے یو این ایمباسیڈر نے وہیں پر سب کے سامنے دیا اسرائیل پر ہوئے حملے سے امریکہ کی بھی ٹینشن ٹائٹ ہو چکی ہے امریکہ نے اسرائیل کو ساتھ دینے کا بھروسہ دلائیا امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹن نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ سیکیورٹی ڈیولپمنٹ اور اسرائیلی آپریشن پر چرچہ کے لیے میں نے اسرائیلی رکشہ منتری یوک گیلنٹ سے بات کی میں نے یہ ساپ کیا کہ سیوکت راجی امریکہ اسرائیل کے اپنی رکشہ کے ادھکار کا سمردھن کرتا ہے اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ایران سے مسائل حملے کا حساب چکتا کرے گا ہی کرے گا یو این میں اسرائیل اور ایران کے پرتیندیوں کی بحث نے بھی یہ بتا دیا کہ ابھی آسمان سے بارود اور برسے گا لیکن دوسری طرف جس طرح سے اس حملے میں اسرائیل کی ڈیفرنس سسٹم فیل ہو گئی وہ بھی کئی طرح کے سوال اٹھاتی ہے ایران کے دیئے زخم سے اتنے گھنٹوں بعد بھی اسرائیل اوبر نہیں سکا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ پہلی بار ہائپرسونک مسائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اور آئی آر جی سی سوتروں کے مطابق تین اسرائیلی سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران کے مسائل حملوں سے اسرائیلی خوفی ایجنسی موساد کے مکھیالے میں پندرہ سو میٹر دور ایک گڑھا بن گیا ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ڈھال کی طرح کھڑا ہے لیکن پھر بھی ایران جھکے گا نہیں والی سٹائل میں اسرائیل کو لگاتار دھمکیاں دے رہا ہے ایران کے راشتپتی مسود پہ زشکیان نے ایک بار پھر اسرائیل کو چتاتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے تھوڑی سی بھی غلطی کی تو ایران اسے اور بھی کچلنے والا جواب دے گا اب دیکھیں اسرائیل کے ان ڈیفینس سسٹم کو جن کی وجہ سے اسرائیل کے پی ایم ہمیشہ نشچنطر ہوتے ہیں اسرائیل کے تین ڈیفینس سسٹم اس کی سرکشہ کی ریڈ ہے پہلا ہے آئرن ڈوم جو ستر کلومیٹر دور کے ہتھیاروں کو ہوا میں اڑھانے میں سکشم ہے دوسرا ڈیفینس سسٹم ہے ڈیفینس سسٹم یہ تین سو کلومیٹر دور کی میڈیم اور لانگ رینج کی مسائلوں کو ماننے میں سکشم ہے تیسرا ہے ایرو سسٹم جس کی مارک شمطہ چوبیس سو کلومیٹر ہے یہ دشمن دیش کی لانگ رینج کی بلیسٹک مسائلوں کو ہوا میں ماننے میں سکشم ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم دشمن کے گولو اور مسائلوں کو دس کلومیٹر کی اوچائی پر مار گراتا ہے دیویڈ سلنگ دشمن کے مسائل ہم لوگ کو پندرہ کلومیٹر کی اوچائی پر ناکام کر دیتا ہے جبکہ ایرو سسٹم سو کلومیٹر کی اوچائی پر بلیسٹک مسائلوں کا ناش کر دیتا ہے ڈیویڈ سلنگ اور ایرو سسٹم کا استعمال تو اسرائیل شاید کبھی کبار ہی کرتا ہے لیکن اسرائیل کا جو سب سے گھاتک دیفنس سسٹم ہے وہ ہے آئرن ڈوم کیونکہ ازرائیل کے زیادہ تر دشمن اس کے آس پاس ہی بسے ہیں اب دیکھئے کہ ازرائیل کا آئرن ڈوم کیسے کام کرتا ہے آئرن ڈوم کو بھی لانچر سے داگا جاتا ہے یہ کم دوری سے داگے گئے راکٹ یا مسائلوں کو روک سکتا ہے آئرن ڈوم چار کلومیٹر سے لے کر ستر کلومیٹر کی دوری سے داگے گئے راکٹ یا مسائلوں کو روک سکتا ہے آئرن ڈوم رادار سے آنے والے راکٹوں کا پتہ رگاتا ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے یہ پتہ کرتا ہے کہ کون سے راکٹ کے آبادی والے علاقوں میں گننے کی سمبھاب نہ ہے اس کے بعد یہ ان راکٹوں پر مسائلیں داکھتا ہے جبکہ باقی راکٹوں کو کھلے میدان میں گننے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے آئرن ڈوم کو امریکہ کی مدد کے ساتھ اسرائیلی فرم رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم اور اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز نے ڈیزائن کیا ہے اسے پہلی بار دو ہزار گیارہ میں تینات کیا گیا تھا تب سے لے کر آج تک یہ اسرائیل کی سرکشہ میں دیوار بنا ہوا ہے ایران قریب دو سو مسائلیں داکھ کر اس وقت خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کی سرکشہ دیوار نے قریب نبی فیصدی حملوں کو روک دیا ہے اور نقصان نا کے برابر ہوا ہے موسیقی